تبریز انساری لنکچنگ کیس کو کافی مہینے گزر چکے ہیں لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ابھی بھی نیا ہے اور ابھی بھی یہ معاملہ جو ہے اتنا ہی گرم ہے جتنا گرم تبریز انساری کی ہتیا کے بعد کا تھا اور کیوں نہ یہ گرم رہے اس معاملے کو گرم رہنے بھی چاہیے وہ اس لیے گرم رہنے چاہیے جب تک دوشیوں کو سزا نہ ملے اور جب تک مظلوم کو اس کا حق نہ ملے معاملہ گرم رہنے چاہیے وہ انہیں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے کیس جو ہے وہ تھنڈے بستے میں چلے گئے ہیں اب اس میں کچھ راج نیتہ ہے جو ہیں وہ اپنی روٹیاں بھی سیک رہے ہیں اور کچھ جو لوگ ہیں جو انجیوز ہیں تنزینے ہیں وہ واقعی تبریز انساری کی مدد بھی کرنا چاہ رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں اسزدوین اویسی کی جب تبریز معاملے میں ہر طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں تبریز لنچنگ معاملے میں جو ہے لوگ بھی روٹ کر رہے ہیں اور راج نیتہ جو ہیں وہ اپنی روٹیاں بھی سیک رہے ہیں تو پھر اویسی پیچھے کیسے رہ سکتے ہیں حالانکہ اویسی کی ملاقات جو ہے وہ تبریز انساری کی بیوی سے ہو چکی ہے ان کے بھائی سے بھی ہو چکی ہے تعلیم ایک جلسے کو خطاب کر رہے تھے اس خطاب میں انہوں نے کہا کہ اگر تبریز اپنے آپ کو سنو کہتا انہوں نے بغائدہ جنتہ سے اپیل کی جنتہ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں تبریز انساری کی لنچنگ کی ویڈیو کو ضرور دیکھیں حالانکہ ہم سے وہ ویڈیو نہیں دیکھ جاتی وہ جو ظلم ہوا تھا اس کو نہیں دیکھا جاتا برحال اسزدوین اویسی جو ہیں اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک بار جو ہے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اس وڈیو کو دیکھ کے آپ خود غور سے سنیں کہ جب تک تبریز انساری ویسے بات میں پوائنٹ ہے ویسے بات میں پوائنٹ ہے جو عصد الدین صاحب نے کہا ہے کہ جب تک تبریز کہہ رہا تھا میں سونوں ہوں جب تک اس کو نہیں مارا گیا جب چوری کے ابراد میں اس کو شک میں پکڑا گیا جنتہ نے جب تک اس نے کہا کہ میں سونوں ہوں اس کو جنتہ نے نہیں مارا اور جیسے ہی اس نے اپنا نام تبریز بتایا تو جو جنتہ تھی وہ جانور ہو گئی جو لوگ تھے وہ جانور ہو گئے حالانکہ وہ کپڑے پہنے ہوئے تھے لیکن وہ سب جانور ہو گئے اور انہوں نے بے رہمی سے تبریز انساری کو رات بھر مارا اور اس کی ہتیا کر دی جب صبح پولیس اس کو لے کے گئی پولیس نے اس کو کوٹ لے کے گئی حالانکہ چوبیس گھنٹے کے اندر اس کی جان چلے گئی یہ پہلی بھی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں لیکن اس وقت جو اسود دین اویسی نے کہا ہم بتا رہے ہیں اسود دین اویسی نے کہا یہ وہی لوگ ہیں یہ وہی ویچار دھارہ کے لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ گاندھی کو مارا تھا انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہ لوگ ہیں یہ گوڈ سے کی جائز اولاد ہیں جی ہاں اسود دین اویسی نے کہا کہ تبریز انساری کو مارنے والے لوگ جو ہیں وہ گوڈ سے کی جو ہیں وہ جائز اولاد ہیں کیونکہ گوڈ سے نے بھی جو ہے وہ گاندھی جی کو جو ہے وہ مارا تھا اور گاندھی جی کو مارنے کے بعد اسے جس کا کوئی افسوس نہیں تھا برحال اب یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ محض یہ کیا ایک راجنیتی اسٹینٹ ہے کیونکہ ایسا سننے ہم آ رہا ہے کہ جھارکنڈ میں کافی زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں اسوزدین اویسی یا واقعی جو ہے ان کو تبریز انساری اور ان کے پریوار سے انسیت ہے کیا آپ کی رائے ہیں کمن باکس میں ہمیں ضرور بتائیں ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہے ہیں پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ ہوگی آپ کے ساتھ ملاقات جائے ہیں